بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین شہریار آفریدی کی وزیراعظم سے ملاقات کشمیر پریمیر لیگ سے مقامی ٹیلنٹ کو بنے کا موقع ملے گا عبدالقیوم نیازی بھارت کشمیر میں عوام کے حقوق سلب کر رہا ہے کیپیل کا مقصد جہاں کھیلوں کا فروغ ہے وہی اس ایونٹ سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے وزیراعظم کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کیپیل بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے سپورٹس ٹورنمنٹ کے انقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے چیئرمن کشمیر کمیٹی کی وزیراعظم کو یقین دیانے ناظرین اگر ہم عبدالقیوم نیازی صاحب کی پرفارمنس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو جتنے معاملات چل رہے ہیں سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کے بیانات پورے اتر رہے ہیں پہلے انہیں نے معاشر معاملات کے اوپر کچھ سٹیٹمنٹ پاس کی کچھ بجٹ کے حوالے سے بات چیت کی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ساتھ ساتھ ہی ہو رہی ہے اس کے بعد سیاتی معاملات کے اوپر انہوں نے کچھ اہم جو ہے وہ اعلانات کی ہے کچھ اہم فیصلے کی ہے جس کے اوپر بھی جو ہے وہ بجٹ کی تقسمات اور کام ہونا شروع ہو گیا اور اب چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کھیلوں کو بھی جو ہے وہ امپورٹنس ملے گی اور اس طرح کے معاملات میں شامل کیا جائے گا تو ہوپفول ہیں کہ وہ اپنے اس طرح کے جتنے بھی اپکمنگ اعلانات ان کے آتے ہیں اس کے اوپر بقاعدہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا بھی ایک دائرہ کار رکھیں گے اس کے علاوہ ناظرین آج کی جو ہے وہ اگلی سٹیٹمنٹ کی جانی پڑھتے ہیں میرپور کرپشن کا گرڈ کرپٹ اناثر کا بے رحم احتساب کیا جائے گا بیرسٹر سلطان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے اور بیرسٹر سلطان صاحب کے سٹیٹمنٹ کی جو ہے نویت دن بہ دن جو ہے وہ کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے سمٹائمز وہ کچھ اور بات کر جاتے ہیں سمٹائمز کچھ اور باتیں کر جاتے ہیں جن کا ایک دوسرے کے اتصال سرہ نہیں ملتا لیکن اگر میرپور کرپشن کا گرڈ بن چکا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ کچھ پروفز بھی دینی پڑیں گی پروفز جو ہے وہ جو ادارے ہیں ان تک پہنچانے پڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ لینا ضروری ہے صرف سیاسی اعلانات اور ایک نیوز پیپر کے لیے سیاسی بیان دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو چاہیے کہ فل پروفز کے ساتھ اس کے اوپر بات کی جائے اور ناظرین جہاں تک ہم عبدالخیم نیازے صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے ایک اچھا انیشیٹیف لیا گیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کامیاب جوان پروگرام آزاد کشمیر کا کوٹہ دو سے بڑھا کر پانچ فیصد کر دیا گیا آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم دیوان چوختائی کی وفاقی وزیر تعلیم سے ملاقات پیشہ ورانہ تعلیمی امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی حکومت کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے روزگار کے مواقع میں اضافہ کر رہی ہے شفقت محمود کی بات چیت اور یہاں پر وزیر تعلیم صاحب جو ہے وہ اگر ایک نظر ثانی کریں انجام کشمیر کے اوپر بھی جو آن لائن سسٹم سٹڈی کا جو ایشیو بنا ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ نظر اپنے معاملات کی بیچ میں انوالب رکھی ہیں باقی یہ جو کوٹہ بڑھائے گئے بڑھ اچھا انیشیٹیف ہے چونکہ کامیاب جوان پروگرام اس وقت جو ہے جو ہے نا وہ اضافے کو یقینی بنایا جائے لیکن اگر وزیر تعلیم دیوان چکتائی صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ دو پرسنٹ سے جو ہے وہ پانچ پرسنٹ تک بڑھا دیا ہے تو اس بیگسٹ اچیومنٹ آئی تنگ اور اس پر جو ہے وہ ان کو اپیسیشن ملنی چاہیے اس کے علاوہ ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کی جانے حکومت عوامی فلاو بحبود کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے گی فہیم ربانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے نالین جیسے دور افتادہ علاقے میں ہیلتھ اینڈ ویلفیر ٹرسٹ کے زیر احتمام ہسپتال کے قیام پر انتظامیہ مبارک بات کی مستحق ہے وزیر اطلاعات سرکاری ہسپتالوں کی بہتری سمیت سہت کی مفت سہولیاز فرام کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بات جو ہے نا اس کی اوپر بات کی ہے اور حکومت تو بہت سے چیزوں کے اوپر کام کرے گی کچھ چیزیں جو ہے جس وہ اعلانات تک محدود دے رہے ہیں لیکن یہاں پر جیسے کہ ہم نے بات کی سٹارٹ میں کہ عبدالقیم نیازی صاحب سٹیٹمنٹ تو پاس کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ان کے اپنی کیابنٹ میں بہت سے وزراء ایسے ہیں جو کہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنا جانتے ہیں اور وزیر اطلاعات نے لاسٹ ٹام بھی ایک ان کا بڑا اچھا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ اس کے پر کام بھی سٹارٹ ہو گیا تو ناظرین اس کے علاوہ اگلی سٹیٹمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں سینئر وزیر کا نوٹس لانگ مارچ سرکاری کمیٹی روم کے استعمال کی اجازت دینے والا افسر موطل نیو چھتر سیکٹریٹ بلوک فور میں اپوزیشن لیڈر لطیب اکبر کی زیر صدارت سرکاری کمیٹی روم میں پیپلز پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا تھا سردار تنمیر الیاس نے کمیٹی روم کے غیر قانونی استعمال کی مکمل تحقیقات کا حکم دے کر افسر کو موطل کر دیا یہ چیک ان بیلنس کا نظام ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ معاملات چل سکتے ہیں اگر کہیں پر بھی کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو فورن ایکشن لیں اور یہ ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ ایک افسر جو ہے وہ موطل کیا گیا ہے لاست ناظرین آج کی اسٹیٹمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں سیاحت کے فروغ ہائیڈرل پروجیکٹ سے آمدن میں اضافہ کیا جائے گا چودری رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے سیاحت کے اوپر میں نے پہلے کہا کہ ٹو پرسنٹ بھی کام نہیں ہو رہا ہے جے کے میں لیکن آپ کی جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی اور سپیشلی وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کتنا اس کے اوپر کام ہوتا ہے اور کتنا جو ہے وہ عوام کو سیاحت سے جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین چلتے ہیں گلگت بلتستان کی آج کی ٹوپ سوریز کی جانب وزیراعظم گلگت بلتستان خالد خرشید ہنگامی بنیادوں پر وفاقی دار الحکومت پہنچ گئے عبوری صوبہ کابینہ ممبران اسلام آباد طلب بیرون ملک موجود وزراء کو بھی بلا لیا گیا گلگت اورسکردو کا اسے کامینہ ممبران اسلام آباد روانہ آئندہ کچھ دنوں میں صدر وزیراعظم سے ملاقات ہوگی صدر اور وزیراعظم سے ملاقات میں مشتر کا موقف کیا ہوگا وزیراعظم خالد خرشید اور کابینہ ممبران مشاورت کے بعد حکمت عملی تیار کریں گے اس کی اوپر ناظرین بہت ہی زیادہ ڈپت میں جا کر بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو گلگت بلتستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا پوسیبلیٹی ہے چانسیس ہیں کہ اگر کوئی سیاسی منافقت بیچ میں نہ کی گئی تو جو عبوری صوبے کی بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ جو ہے وہ اس کو عملی جامعہ پہنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پر کام ہو رہا ہے اگر کوئی بیچ میں رکاوٹ یا سیاسی منافقت نہیں ہوتی تو ضرور جو ہے وہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ بننے جا رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ میٹنگز اس کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ڈیفرنٹ اجلاز بھی کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین بڑھنے ہیں اگلی نیوز کی جانب ڈاکٹر نائیم تیسرے نمبر سے پہلے نمبر پر کیسے آئے سینٹ اجلاز کی اندرونی کہانی میں اہم انکشاف سرچ کمیٹی کی لسٹ میں ڈاکٹر زکریہ پہلے ڈاکٹر سکلین دوسرے نمبر پر تھے سینٹ کے دس ممبران نے رولز کے برخلاف ڈاکٹر نائیم کو اٹھا کر پہلے نمبر پر لائیا ایک ممبر نے چیر پرسن کو نازیوہ چیٹنگ کے سکرین چورٹ بھی دکھائے کہا ایسی متنازر شخصیت بلتستان کے عوام موززین علماء کو کسی صورت قبول نہیں ہے ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پر ٹرنٹ بنتا جا رہا ہے ڈاکٹر نائیم کے حوالے سے کہ بلتستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی سیلیکشن میں کہاں پر غلطی ہو رہی ہے کس پرسنالٹی کو لانا چاہیے ڈاکٹر نائیم کو کیوں نہیں آنا چاہیے متنازر کیوں منایا گیا ہے سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے بہت زیادہ دھوم مچ رہی ہے اسی ٹوپک ہے اس کے حوالے سے سید مادشاہ صاحب کی بھی ایک سٹیٹوینڈ ہے اس کی جانب پڑھتے ہیں ڈاکٹر نائیم متنازر دوبارہ وی سی قبول نہیں کریں گے سید مادشاہ صاحب عبام متنازر وی سی کے خلاف سراپہ احتجاج گورنر نے ڈاکٹر نائیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے سید مادشاہ صاحب کو چاہیے کہ یہ جو انہوں نے ایک اپنے سٹیٹمنٹ میں جملہ استعمال کیا ہے کہ گورنر نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہے یہ کیا صرف سیاسی الزام ہیں گورنر صاحب کے اوپر یہ پھر آپ کے پاس اس کے حوالے سے پروفز بھی ہیں کیونکہ اس طرح کے سیاسی الزامات لگانے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور آپ صحیح نہیں ہو جاتے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرپ نہیں ہو جاتی اس کے لئے بقاعدہ سے آپ کو جو ہے وہ ثبوت سامنے لانے چاہیے اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ عوام اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ گرم ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ کوئی پروف سامنے رکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بھی اچھا ہے عوام کے لئے بھی اچھا ہے ڈاکٹر نائیم کا جو ایشو اس وقت کریئٹ ہو رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ بلدستان یونیورسٹی کے وی سی کے لئے جو ہے وہ ڈاکٹر نائیم کو ہی رکھا جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ جو عوام کا ایک سوشل میڈیا پہ کچھ سوشل ایکٹیویسٹ کا نام دے رہے یا پھر کچھ جو ہے پروپاگنڈا حکومت کے خلاف کرنے والوں کا نام دے رہے تو کیا وہ اپنے سٹرٹیجیز میں کامیاب ہوتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے اس کے علاوہ ناظرین اگلی جو سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے اگلی نیوز سکردو گندم سمگلنگ کے معاملے پر پولیس اور سویل سپلائی آمنے سامنے گمبس کردو میں کاروائی کے دوران چالیس گندم کی بوریاں برامت کر کے سمگلرز کو گریبتار کر لیا آج عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس کا موقف پولیس کی جانب سے سمگلنگ کا دعوی جھوٹ سویل سپلائی کو بدنام کرنے کی سازش ہے پکڑے جانے والے ڈیلرز تھے ڈائریکٹر سویل سپلائی گندم کا ایشو ناظرین مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ تین مہینے تک بھی ختم ہونے والا ہے کیونکہ مشیر خوراگ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو کسی اور معاملات میں نظر آ رہے ہیں مصروف عوام جو ہے ویسے ہی چکی پیس رہی ہے اور اب تو پولیس کو بھی اس میں جو ہے وہ گسیٹا جا رہا ہے سویل سپلائی کے لوگوں کو بھی اور ڈائریکٹر صاحب جو ہے انہوں نے بھی بتا دیا کہ معاملات کی پیچھے کون کون ہے کون کون نہیں کون لے کا انٹریسٹ آبا کیونکہ یہ گندم کو مسئلہ تو جو ہے وہ عوام کا ہے عوام کے ساتھ جو سنسیر ہوگا اس نے اس کے پر کام کرنا ہے باقی جو ہائی اتھولٹیز پر بیٹھے میں ان کے لیے تو گندم کا مسئلہ بہت کیونکہ بہت ہی کوئی چھوٹا مسئلہ ہو جائے گا کھانے پینے اور دیگر معاملات کے لیے ان کے لیے کون سے پریشانی کے باعث ہے یہ تو غریب عوام کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ناظرین چلتے ہیں آج کی جو ہے وہ لاسٹ ٹیٹمنٹ کے جانے سستہ بزدار آتیزت کی نقصانات کا آزالہ کیا جائے گا ڈی سی گلگت متاثرین کے تمام جائز مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے سستہ بزدار سے ملبے کو فوری طور پر اٹھائے جائے تاکہ تاجر اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کر سکیں اسامہ مجید چیمہ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے دورہ کیا ہے وزیر اطلاعات کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ حکومت اٹھائے گی تمام جو نقصانات کا آزالہ حکومت ہی کریں گے لیکن وہ بھی جس اعلانات اگرائے گیا اور ابھی تین سے چار دن گزر چکے ہیں متاثرین ایسے ہی ہیں جیسے کہ دے فرس تھے اور ابھی ڈی سی صاحب نے بھی اگر ایک سٹیٹمنٹ پاس کیا ہے تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ڈی سی صاحب اپنے موقع پر قائم رہتے ہیں یا نہیں کیونکہ وزیر اطلاع صاحب نے ایک سیاسی بیان دینا تھا وہ دے چکے اس کے علاوہ اپوزیشن کا بھی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا امجد ایڈوکیٹ صاحب کا تو ناظرین ایسے کے ساتھ آج کی ٹاپ سٹوریز اینڈ ہوتی ہیں کل کے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دب تک کے لئے اللہ حافظ